بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام روزے کی حالت میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ جب ہم سحری کھا لیتے ہیں اور سحری میں تھوڑا بہت زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے تو بعد میں پھر ہم کو کھٹی ڈھکارے آنے لگ جاتی ہے اب اس صورت میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کھٹی ڈھکار آنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا چنانچہ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کو کھٹی ڈھکار آئی اور کھٹی ڈھکار کے ساتھ کھٹا پانی بھی آیا اور حلق تک آیا حلق تک آنے کے بعد اندر ہی اندر اس حلق تک پانی جو آیا تھا اس کو اندر ہی اندر نگل گیا یا اسی طریقے سے کھٹی ڈھکار کے ساتھ حلق سے اوپر کچھ کھٹا پانی وغیرہ آ گیا اور غیر ارادی طور پر اس کو اندر نگل گیا وہ پانی صرف کھٹی ڈھکار کے ساتھ موں میں نہیں آیا تھا اور اس پانی کو وہ پانی غیر اختیاری طور پر خود بخود اندر چلا گیا تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا البتہ اگر کھٹی ڈھکار کے ساتھ کچھ کھانا وغیرہ بھی لگ کر کے آیا اور وہ حلق سے موں میں آ گیا موں میں آنے کے بعد اب وہ اس کھانے کو جو ڈھکار کے ساتھ تھوڑا بہت کھانا نگل کر آ گیا تھا اور موں میں آنے کے بعد اگر وہ اس کھانے کو اندر نگل گیا ارادی کے طور پر قصد سے اپنے اگر اس کھانے کو اندر حلق میں نگل گیا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا چاہے وہ کھانا تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو اب جب اس کھانے کے نگلنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا تو اب اس روزے کی صرف قضاء لازم آئے گی کفارہ اس کا لازم نہیں ہوگا تو اگر روزے کی حالت میں کھٹی ڈھکار اگر ہم کو آ رہی ہے تو یہ تفصیل ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اگر حلق تک صرف پانی آیا تھا اور حلق تک آنے کے بعد اندر ہی اندر اس کو نگل گیا وہ پانی موہ میں نہیں آیا تھا یہیسی طریقے سے حلق کے اوپر پانی آیا اور خود بخود بغیر کسی ارادے کے اندر چلا گیا موہ تک وہ پانی نہیں آیا تھا تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اگر ہڈھکار کے ساتھ وہ جو کھٹا پانی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت بھی اگر کھانا معمولی مقدار میں بھی لگ کر کے موہ کے اندر آ گیا اور پھر اس کو اپنے قصد و ارادے سے اندر نگل گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اس چیز کو ہم اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں اور سہری کے اندر خاص طور پر کھانا زیادہ نہ کھائے کم مقدار میں کھائے تاکہ اکھٹی وغیرہ ڈھکاروں سے محفوظ رہے اور ہمارے روزے کے اندر بھی شک نہ ہو ہمارا روزہ اچھے طریقے سے بلکل بلقرار رہے فقط والله اعلم